السلام علیکم ببارزاج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سردیوں کی صغات حلوہ تو بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا ہوا حلوہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو کرتے ہیں جی سٹارٹ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے جی کڑاہی کے اندر گی اور یاد رکھیے گا کہ حلوہ جو ہے وہ آئل میں نہیں بناتے وہ ہمیشہ گھی میں ہی بنایا کریں اور گھی میں ہی بناتے ہیں تو گھی ہم نے ڈال دیا ہے وہ پیغل گیا ہے کیونکہ نیچے دھرمی ہے اس کے اور یہ ڈالی ہے ہم نے سبز الائچی آپ نے دو سبز الائچی جو ہے وہ ڈالنی ہے کیونکہ ہم نے جتنی سوجی لی ہے اس کے حساب سے انگریڈینٹس ڈالیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں سوجی جو ہم نے لی ہے وہ لی ہے ایک پیالی تو جہاں دیکھیں سکرین پر آپ کو نظر بھی آنی شروع ہو گئی ہے تو ایک پیالی سوجی کا ہم حلوہ تیار کرنے لگے ہیں اس میں جو جو بھی ہم نے ڈالنا ہوگا جتنا ڈالنا ہوگا وہ ہم آپ کو سا ساتھ بتاتے جائیں گے تو سوجی ڈالنے کے بعد جو ہمارا گھی تھا وہ بھی گرم ہو چکا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس اپ کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے لائک کر دیا کرے اگر اس کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو ورنہ ہم آپ کو زبردستی نہیں کروائیں گے کچھ بھی تو جی حلوہ جو ہے وہ بس آج تیار ہوگا بہت ہی اچھا مکھنڈی حلوہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ بھی آپ کو تیار کرنے کے ریسپی بتائی جائے گی تو جہاں دیکھیں مکس اپ ہو گیا مکس اپ ہونے کے بعد جب آپ کو خوشبو آ جائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے سوجی کا تو پھر ہم نے اس کے اندر چینلی ڈالنی ہے دیکھیں کلر چینج ہو چکا تھا اور ہمیں خوشبو آنے شروع ہو گئی تھی آپ کو تو نہیں آ سکتی لیکن جب آپ بنائیں گے آپ کو ضرور آئے گی تو پھر ہم نے اس کے اندر چینلی ڈالنی ہے اچھا اس ٹیج پہ اب یہ پنجیری بن چکی ہے جو دیسی ہیں جو بزرگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتہ پنجیری کیا ہوتی ہے تو یہ پنجیری بن چکی ہے اب اس پروسس سے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ہم حلوے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم نے حلوہ بنانا ہے تو جب اچھا طریقے سے چینی تھوڑی سے مکس اپ ہو جائے تو تھوڑا سا آپ نے دودھ چامل کرنا ہے دودھ کتنی ڈالنی ہے دودھ آپ نے ڈالنی ہے جی آدھی پیالی اور کوشش کریں ملائی والا دودھ ہو یہ جو ہم نے ڈالی ہے یہ ہے ملائی ہم کیا کرتے ہیں جب بھی دودھ آتا ہے اس کے اوپر ملائی آتی ہے تو ہم اس کو اتار کے رکھ لیتے ہیں اس کو فریز کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ اس کو کاٹ کے وہاں سے تو ہم نے اس کے اندر ملائی ڈالی ہے ملائی آپ گھر کی استعمال کر لیں باہر کی کر لیں ایک ہی بات ہے ویڈیو کو تھوڑا سا بڑھائیں گے کیونکہ ملائی ہم نے ڈالی ہوئی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے جب مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے پانی پانی کتنا ڈالنا ہے اب پانی آپ نے کم از کم ایک پیالی ضرور ڈالنی ہے کیونکہ پانی نے ہی سوجی کو پکانا ہے اور چینی کا ذائقہ تو پہلے آ چکا ہے لیکن وہ جس جو میں نے پنجیری کہا تھا وہ سوجی کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو مکس اپنی ہوتی تو اس لیے ہم نے پانی ڈالا ہے تاکہ سوجی اچھے طریقے سے پک جائے اب حلوہ ہمارا تیار ہونے کے لیے صرف اب کیا کرنا ہے اس کو چمچ کو ہلاتے جائیں اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ اسی پروسس سے گزرتا ہوا کس چیز میں چینج ہوگا یہ دیکھیں کیا ہوا پانی اس کا خوشک ہو گیا اور یہ ہمارے صاحب نے جو سکرین پہ جو بھی اب آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیٹی کی طرح جی حلوہ بن چکا ہے یہ بن گیا اب اس کو ایسے ہی آپ نے چمچ کو ہلاتے جائیں تاکہ نیچے لگ نہ جائے پھر ہم چھٹکی بجاتے ہیں سکرین کو آگے کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کس حالت میں آئے گا اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ آٹے کی طرح بن گیا جب آٹے کی طرح بن جائے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب اس کے بعد صرف کیا ہونا ہے گی ہی نکلنا ہے دیکھیں ہم چمچ ہلاتے ہیں تو سارے کے سارا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ سارے کے سارا ساتھ ہی گھومتا ہے علیدہ علیدہ نہیں ہوگا اب یہ گی چھوڑے گا اور ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو دیکھیں اب چمچ بھی ایزیلی گھوم رہا ہے اور جدہ جدہ بھی اپس میں ہو گئے ہیں پہلے مل گئے تھے آپ کو کلر دکھا رہے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے لیں جی دھوما چڑ گیا کیمرے کو تو تھوڑا سا اب اس کے بعد گارنش کرتے ہیں جی بیداموں کو بیداموں کے اس کے اوپر آپ نے گارنش کر لیا اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں اور آپ کا ایزی ریسپی کے تحت آپ کا حلوہ تیار ہو گیا جلدی سے اس کو صبح صبح ناشتے میں آپ نے بنانا ہے کھانا ہے اور ہمیں آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی بہت مشکل نہیں ہے بلکہ مشکل بھی نہیں ہے بہت آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے اگر پہلی دفعہ بھی بنانا ہے تو آپ اس طرح مزے دار حلوہ تیار کر سکتے ہیں اب اس کو ڈالتے ہیں پیالی کے اندر میں کھانے لگاؤں تو اب کمنٹس کا میں انتظار کروں گا آہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہوگی افغانی چکن کی تو تب تک جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیوز دیکھنی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ